اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان خان کی جو کہ کرونا وارث کی موجودہ صورتحال میں لوگوں کی بہت مدد کر رہے ہیں دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سلمان خان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانیں گے جو کہ شاید آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوگی چلو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلمان خان کا ریل نیم عبدالرشید سلیم اور ان کا سکرین نیم سلمان خان ہے اور ان کا نک نیم سلو بھائی روبین ہود اور انہیں ریمب آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سلمان خان کی پیدائش ستائیس دسمبر انیس سو پیسنٹ کو انڈیو اور مدیہ پردیش میں ہوئی اور اس لحاظ سے ان کی عمر تقریباً پچ پنچ سال بنتی ہیں سلمان خان نے اپنی سکول کی ایڈیوکیشن ایسٹری سٹینڈلیس ہائی سکول سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے ایسٹری ایگزیویر کالیج ممبئی میں ایڈمیشن لیا لیکن انہیں فائنل یئر میں آ کر ایڈیوکیشن چھوڑ دی کیونکہ سلمان خان کا پہائی میں ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا چلے تو دوستو اب بات کرتے ہیں سلمان خان کے کیریر کے بارے میں سلمان خان نے اپنے کیریر کی شروعات میں پہلی مووی بیوی ہوتو ایسی سے کی اس کے بعد انیس سو نواسی میں سلمان خان کی مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا میں نے پیار کیا اور اس مووی کے آتے ہی باکس آفی پر تابر توڑ کمائی کی اور اسی مووی کی وجہ سے اسی سال سلمان خان کو بیسٹ میر ڈیبی کا ایوارڈ بھی ملا انیس سو اکانوے میں سلمان خان پہلی بار سنجدت اور مادری کے ساتھ ساجن مووی میں نظر آئی سلمان خان کی موویز انیس سو میں بھی باکس آفی پر راج کرتی تھیں اور آج بھی راج کرتی ہیں انیس سو چرانوے میں سلمان خان نے مادری دکشت کے ساتھ ایک مووی میں کام کیا جس کا نام تھا ہم آپ کے ہیں کون اور اس مووی نے اس وقت کی تمام موویز کو پیچھے چھوڑ دیا اس وقت اس مووی نے تقریباً پچیس کروڑ روپے کمائے تھے جو کہ آج سے کمپیر کریں تو تقریباً دو سو کروڑ کے لگ بگ بنتے ہیں اور اس مووی نے تین فلم پھیر آوارڈ بھی جیتے تھے اس کے بعد تو سلمان خان نے سپر ہٹ موویز کی لائن لگا دی جن میں کرن ارجن جڑوہ پیار تو کیا تو ڈرنا کیا ہم دل دے چکے سرم شامل ہیں 2009 کے بعد سلمان خان کی زندگی کا دوسرا فیض شروع ہوا جس میں سلمان خان نے جو بھی مووی کی اس کی باکس آفیس کلیکشن ہمیشہ دو سو کروڑ سے اوپر ہی رہتی تھی سلمان خان دو سو کروڑ سے زیادہ کلیکشن کرنے والی موویز کے نام ہیں وانٹیڈ ویر ڈبنگ باڈی گارڈ اکتھا ٹائگر جائے ہو بجرنگی بھائی جان اور سلطان شامل ہیں اور اس سال دوہزار بیس میں سلمان خان کی مووی کیٹ ٹو ریلیز ہونی والی تھی لیکن وہ کروڑا کی وجہ سے نہیں ہو سکی چلے دوستو اب آپ کو ملواتے ہیں سلمان خان کی فیملی سے سلمان خان کے فاضر کا نام سلیم خان مدر کا نام سوشیڑا چارک سسٹر کا نام ارپیتا اور الویرہ اور ان کے بھائیوں میں ارباز اور سویل خان شامل ہیں چلے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں سلمان خان کی انکم کی سلمان خان ایک مووی کرنے کے تقریباً ساٹھ کروڑ پر چارج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ موویز کے شیئر میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ سلمان خان نے انویسٹمنٹ بھی کیو ہی ہے اس سے بھی ان کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے اگر ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سلمان خان کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے انیس سو کروڑ اس کے علاوہ ان کی سلانہ انکم کی بات کی جائے تو دو ہزار انیس میں سلمان خان نے دو سو کروڑ پر کمائے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں سلمان خان کے گھر کے بارے میں سلمان خان کے پاس بیندرہ میں ایک بیلڈنگ ہے جس کا نائک گلیکسی اپارٹمنٹ جس کے فرسٹ فلور میں سلمان خان رہتے ہیں اور اس کے ٹوپ فلور پر سلمان خان کی فیملی رہتی ہے اور اس بیلڈنگ کی قیمت کروڑ روپے میں ہے اس کے علاوہ سلمان خان کے پاس ایک فارم ہاؤس بھی ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں رہنے جاتے ہیں اور اس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے اب بات کرتے ہیں سلمان خان کی کار کلیکشن کے بارے میں سلمان کو لگزی کار رکھنے کا بہت شوق ہے اور ان کی گاڑیوں میں رویڈ روز جس کی مالیت تقریباً تین کروڑ چھتیس لاکھ ایک رینج روور جس کی قیمت دو کروڑ ستائیس لاکھ ایک مرسڈیز جی ایل ایس جس کی مالیت تقریباً ستتر لاکھ اور ایک مرسڈیز بین شامل ہے جس کی مالیت تقریباً پچاسی لاکھ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں